بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باب العلم انواریہ ایڈوکیشنل سوسائیٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر اور سیحہ ستہ کو ملا کر حدیث و فقہ کی مشہور و مدلل و مستنت سو کدابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اسی کی ایک سنہری کڑی المنحاج السوی کی ریکارڈنگ ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس کے مصنف شہر آفاخ شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی ہیں اور یہ ریکارڈنگ ہم بیاد سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کر رہے ہیں الحمدللہ چونکہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ کچھ کچھ حدیث مبارکہ کی ہم تشریفی کرتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں حدیث شریف کی اہمیت کے بارے میں بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک حدیث مبارک کافی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا جو ابھی ہم نے خدبے میں تلاوت کی ہے یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترو تازہ کر دے شاداب کر دے خوش و خرم کر دے کس کو اُس شخص کو کہ جس نے میری ایک بات بھی سنی اس کو یاد رکھا اپنے پاس محفوظ رکھا اور جیسا سنا تھا ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا تو سبحان اللہ قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک دعا پر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا سنا سنانا اگرچہ کہ خود ہی باعی سے ثواب اور باعی سے سعادت مندی ہے لیکن اُس کے باوجود جس امتی کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حاصل ہو جائے کہ پیارے محبوب ان کے لئے دعا کر دیں تو بتائیں اُس امتی کا مخام و مرتبہ کیا ہوگا سبحان اللہ لیکن حدیث شریف کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں جیسا کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تریخہ رہا ہے کہ وہ احادیث شریفہ کے بارے میں بے انتہا محتاج شخصیت ہے فرماتے ہیں آپ کی احتیاط کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا اور دستک دیتا تو آپ اپنے خادم کو بھیج کر پوچھنے لگاتے کہ پوچھو تو سہی کہ وہ کس لئے آیا ہے اگر وہ سائل آنے والا آپ سے کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ فوراں باہر تشریف لاتے یا ان کو اندر بلاتے اور ان کو فقہی جو مسئلہ ہے وہ بیان فرما دیتے لیکن اگر آپ کے خادم آ کر یہ کہتے کہ حضرت وہ جو شخص باہر تشریف لائے ہیں وہ آپ سے کسی حدیث شریف کے بارے میں پوچھنے یا حدیث کا عرم لینے آئے ہیں تو آپ فرماتے کہ ان کو کہو کہ وہ انتظار کریں اور بیٹھ جائیں فرماتے ہیں وہ بیٹھ جاتے اب آپ کچھ دیر کے بعد تشریف لاتے تو فرماتے ہیں آپ نے کچھ دیر تک کیا کیا تو فرماتے ہیں آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی آپ حدیث شریف کو بیان کرنا چاہتے تو سب سے پہلے غسل کیا کرتے تھے غسل کرنے کے بعد اپنی جو مجلس ہوتی حدیث شریف کی مجلس اس کو پوری طرح منور فرمایا کرتے وہاں پر عود و لوبان جلایا جاتا بخور جلایا جاتا خوشبو کی جاتی پھر آپ کے لئے ایک مخصوص حدیث کی مسند ہوتی وہ مسند بچھائی جاتی اس کے بعد آپ وہاں پر جلوہ افروز ہو کر اب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک بیان فرمایا کرتے تھے تو دیکھیں ہمارے اسلاف نے کس قدر حدیث شریفہ کے بیان کرنے میں احتیاط برتا ہے اور ہمیں بھی یہ درست دیا ہے کہ ہم حدیث شریف کو یوں ہی راستوں میں سڑکوں پر یا ایسی ویسی جگہوں پر جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں بیان کرنا شروع نہ کر دیں بلکہ حدیث شریف کو جب ہم سنیں تو پوری احتیاط کے ساتھ کم از کم باوضو ہو کر بیٹھیں کیونکہ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اقوال و افعال ہیں اور پیارے محبوب کے اقوال و افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ میرا محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا میرے محبوب سے جو کچھ ظہور میں آتا ہے وہ میری ہی وحی ہے جو تمہیں میرے محبوب سے ظاہر ہو رہی ہے تو حضرات اگرامی یہ احادیث شریفہ بھی حقیقتاً وحیِ الٰہی ہی ہیں فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید کو وحیِ مطلوب کہا جاتا ہے اور احادیث شریفہ کو وحیِ غیر مطلوب بلکہ بعض محدثین نے تو احادیث شریفہ کو یہاں تک افضل فرمایا ہے کہ قرآن کے نازل ہونے میں تو فرشتے کا واسطہ تھا لیکن احادیث شریفہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر علقہ ہوئی ہیں وہ بغیر کسی واسطے کے براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قلبِ اتحر پر ان کا علقہ فرمایا ہے تو یہ مقام و مرتبہ ہے احادیث شریفہ کا لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے حدیث شریف سننے سے پہلے ہم پورے آداب کا لحاظ رکھیں حدیث شریف کو سنتے وقت ہم یہ تصور کریں کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق فروز ہیں اور ہم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیارے محبوب ہی کی احادیث کو پڑھ کر سرکار سے دات تحسین حاصل کر رہے ہیں